ایک عرصے تک آریہ لوگ ہندوستان کے اتر میں افغانستان تک ہی محدود رہے جسے وہ بھرمہ ورث کہتے تھے بعد میں جب وہ گنگا اور یمنا کے میدانوں میں آ کر بس گئے تب اپنے اس نئے وطن کو آریہ ورث کہنے لگے پرانے زمانے کی تمام تہذیبوں کی طرح آریہ بھی ندیوں کے کنارے ہی آ کر بسے اتر رگ وید کال کی آبادی پشو پالک ویدک لوگوں کسانوں اور آدم قبیلوں کا ملا جلا روپ تھی یہ ہند آرے سمو لگ بھگ ایک ہزار ورش عیسیٰ پورو میں پنجاب سے پورب کی اور بڑھنے لگے یہ لوگ مول ویدک لوگوں سے پوری طرح بھند تھے اس دور کی وشیشتہ تھی لوہے کا استعمال شروع میں لوہے کے ہتھیار ہی بنتے تھے دھیرے دھیرے اوزار بھی بننے شروع ہوئے کھیتی کے لیے لکڑی کے حلکہ استعمال شروع ہوا مٹی کے برطن بنانا کپڑے بھننا اور لکڑی کا سامان تیار کرنے کی تقنیق سندو گھاٹی سبھیتہ سے ہی لی گئی موسیقی 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 جوتکارے تو ہو سہیت ہو موسیقی آٹھمی شتابدی عیسیٰ پور کے آس پاس مدھے گنگہ گھاٹی کے گھنے جنگلی علاقے کو ساف کرنے اور جوتنے میں لوہے کے اوزاروں کا بڑے پیمانے پر استعمال ہوا جس سے پیداوار بڑھنے لگی یہاں تک کی خپت سے زیادہ اتفادن ہونے لگا جس کے آدھار پر گرامین بستیوں اور نگروں کی ستھاپنا ہوئی یہ اتیرکت اتفادن ایک ایسے ساماجک سوروپ میں ہی سمدھگ تھا جس میں بڑے پیمانے پر شرم اپلبد ہو سکے نئے سماج میں ایک غلام شودر ورگ وجود میں آیا اور برہمن راجعنے ویش اور شودر یہ چار ورگ یا ورن سماج میں اگرنے لگے آدھی پرش کے یقی میں پرش کی حوی کی دیوتا ہونے کی دھارڑا گرٹ ہو آواتن گریشم اندھن پرش کو پاٹا دے اونے کتنے انشوں میں مکھ تھا کون بھجائے تھی کون جنگھائے کون چرد تھا کون پرش کے مکھ سے برہمن باہو سے کشتریت جنگھا سے بھائش آت چردوں سے شودر نکلا تھا اس طرح ہے بھارت میں ورن ویوستہ کی شروع تھوئی جو شودروں کی شرم شکتی پر آدھارت تھی اسی دور میں یونان اور مصر میں داس پرتھا کا وکاس ہوا مگر شودروں کو یونانی غلاموں پر ہونے والے اتیچار کا سامنا نہیں کرنا پڑا شروع میں شودر قبیلے کا حصہ تھے اور وہ قبائلی سماروہوں میں بھاگ دے سکتے تھے لیکن بعد میں جب نگروں کا وکاس ہونے لگا تب شودروں کے اوپر کئی طرح کے انکش لگا دیئے گئے رامائن میں رام نے شودر شمبوک کو تب کرنے کے اپراد میں مرتیو دنڈ دے لیا تھا اس کتھا سے رام کی کروٹا کا نہیں بلکہ اس دور کے برہمنوں کی سوارتھ پون بھاونہ کا پردرشن ہوتا ہے جس کے آدھار پر اس کتھا کو بعد میں رامائن میں جوڑا گیا شمبوک اور ایک لیوے کی کتھاؤں سے ہمیں اس سماج کی جانکاری ملتی ہے جس میں پرچلیت ورن ویوستہ میں برہمنوں کا ستر سب سے اونچا تھا اور برہمن اس درجے کو برقرار رکھنے کے لیے جھٹے رہتے تھے پھر بھی برہمنوں کی چھاؤں اور واسطتویک ستھیتی میں کافی فرق تھا داتی پرتھا میں کچھ حد تک لچیلاپن بھی تھا جس کی ایک جھلک ہم تین پتاؤں کا پتر نامک کہانی میں دیکھ سکتے ہیں ایک ویدروہی جس کی جات کا پتہ نہیں ایک ویش عورت سے شادی کرتا ہے اس عورت کو ایک برہمن سے بیٹا ہوتا ہے جسے ایک کشتری راجہ گود لیتا ہے اس سے جاتی کے اتار چڑھاو کا پتہ چلتا ہے چند پرہ کے پتہ کے روپ میں ویدروہی کے ادھیکار کو ہی مانتہ دی جاتی ہے نہ کہ برہمن یا کشتری کے ادھیکار کو ویقتی کے ادھیکار کے سندھرب میں جاتی کو کوئی مہتو نہیں دیا جاتا ورن ویبھاجن سے محنت کا شدروں کی حالت صدیوں تک دینی بنی رہی آج بھی گجرات کے بندور مزدوروں کے اس گیت میں وہی بھاونا چھپی ہے جو پرارمدیک کال کے داس اور شدروں کی رہی ہوگی میں تھم میں جاتا ہوں میں تھم سے آتا ہوں میں تھم سے آتا ہوں میرا سارا جیون اندھی آرہ نہیں کرن کوئی اجی آرہ نہیں کرن کوئی اجی آرہ میں اندھکار میں جاتا ہوں میں اندھکار سے آتا ہوں میں اندھکار میں جاتا ہوں میں اندھکار سے آتا ہوں نہیں کرن نہیں اجی آرہ نہیں کرن نہیں اجی آرہ بھارت کی جاتی ویوسطہ میں ضرور کئی خوبیاں رہی ہوں گی ورنہ یہ اتنے لمبے سمیں تک برکران نہیں رہتی مگر اس جاتی ویوسطہ میں سب سے بڑی خرابی تھی کہ اس نے لوگوں کے ایک بڑے سموں کو نچلے درزوں پر رکھا انہیں شکشہ تہذیب اور آرثک طور پر بڑھنے کا کوئی موقع نہیں دیا عجیب لگتا ہے کہ بھارتی اتحاس میں مہان ویقتیوں نے پروہتواد اور جاتی ویوسطہ کے خلاف لگاتار آواز اٹھائی اس کو مٹانے کے لیے آندولن بھی ہوئے مگر پھر بھی بھاگیا کی نہ بدلنے والی ادھارہ کی طرح جاتی واد کا پربھاؤ بڑھتا گیا اور بھارتیہ جیون کے پور پور میں سما گیا آج کے حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ جاتی ویوسطہ کا ٹکنا اب ناممکن سا لگتا ہے اتنی پراشین اور مہان ویوسطہ کے ٹوٹھنے سے سماجیک جیون بکھر سکتا ہے بدحالی بڑھنے کی سمبھاونہ ہے شاید آپس کے سمبندھوں میں وحشیپن آ جائے اگر سمیہ اور جن چیتنا کے انوکول کوئی نئی سماجیک ویوسطہ اس کی جوگہ نہیں ہے موسیقی موسیقی